کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پہلے انسان جو ہوا میں اڑنے والا مانا جاتا ہے وہ کون تھا؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ انیسوے صدی کی مسلم بنکار موجید طویب اور مہندس ابباس ابن پرناس نے پہلا اڑان اڑایا ہے؟ اس دوران کو اسلامی گولڈر ایج کہلا تھا ستوے صدی سے تیروی صدی تک تھا جس میں دنیا بھر کی مسلمان پلسپی شاعر پنکار تاجیر اور علماء نے اقتصادی علوم اور ٹکنالوجی کی پیشروی میں شرکت کی ابباس ابن پرناس نے ٹکنالوجی اور ایجادات کی ترقب میں بڑا حصہ ڈالا جس نے اسلامی سلطنت کو بہت مضبوط بنایا ان کی تعلیم علم اور آئندہ دیکھنے والی مزاری کی ملاوٹ کے ساتھ بہت حکیم الانلس کی نام سے مشہور ہوئی انہیں دنیا کے پہلی تیاری چلانے والی انسان کی طور پر بھی جانا جاتا ہے جنہوں نے پہلا گلائیڈر بنایا جس نے رائیڈ برادر جیسے دیگر اختراکاروں کو پہلا ہوائی جہاز بنانے کی سوچ دی انہوں نے سائنس اور ٹکنالوجی کی شعبے میں اپنے انوکی کردار کی بدولت ان کا اثر بے بیان رہا انہوں نے نوے صدی کی ابتدائی دور میں ہوائی مشین بنانے کی کوشش کی تاہم ان کی ابتدائی نقشی کافی پرانے اور ناکام رہی اگلی فچیس سال میں انہوں نے اپنی ہوائی مشین پر محنت کی میکانکس پلکیات اور پیزکس کو مکمل کرنے کیلئے ابباس ابن پرناس نے پرندوں اور چمکادڑوں کی حرکات کا متعلیہ کیا ان کے اڑنے کے صلاحیت کی پیچھے کی وصولات پر غور کیا اور انہیں اپنے ڈیزائن میں شامل کیا انہیں قدیم یونانی داستانی دائیدالس کی کہانے سے اشتہار ملا جو نے کریٹ جزیر سے ایری مخرج ہونے کیلئے پن بنائی تھی انہوں نے فن کی طاقہ کو دوبارہ بنانے کیلئے طاقت کو دوبارہ جانم دینے کیلئے اپنے ڈیزائن میں بعضوں کی طاقت کو دوبارہ جانم دینے کیلئے اپنے ڈیزائن میں شامل کیا ان کی کوششوں نے ان کی وطن کی حکمران امیر عبدالرحمن دوم کی توجہ کھینچی جو ان کی کام سے متاثر ہوئی ابباس ابن پرناس نے ایک ہوائی مشین بنائی جس کی پن پر محمل کی پنک لگائی گئی تھی جو ایک لوہی کے فریم سے جڑے ہوئی تھی پنکوں پر پرندوں کی طرح پر جو ان کے اڑنے کے قابل بنائی گئی تھی وہ بلدرتیب بنانے کیلئے بلدرتیب بنایا گیا انہوں نے ایک بنیادی دوم اور کنٹرول کی نظام شابل کیا تھا جس کیلئے انہوں نے پلکیات کی علم کا استعمال کیا تھا تاکہ ان کے پہلی اڑانے کو مکمل کیا جا سکے اور دن کی گرمی سے بچا جا سکے ان کی ابتدائی پرواز کا ازمائی دن سویرے کے وقت پر انہوں نے ایک برچ سے ہوتل کیا ابباس ابن پرناس نے چھوٹے سے چھوٹے پاسلے تک بلندی پر پہنچا پھر انہوں نے اپنی گراؤڈ کو کنٹرول کیا اور بغیر زخم زیدگی کی مخبوض طریقے سے اڑنے کی کوشش کی اڑان کی مشاہدین کو حیران اور متاثر کیا گیا تھا بادشاہ ابباس ابن پرناس کی کارنامے سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے انہیں ایک کریمانہ انعام دیا اور اقینی بنایا کہ ان کا اختراع عیندہ نسلوں کے لیے مخبوض رہے گا ابباس ابن پرناس کے پہلے اڑان چل لمحوں کے لیے محدود رہی لیکن یہ بے شک انتہائی اہم واقعہ تھا کیونکہ انہوں نے اپنے خود کی بھن کو بنایا اور چل لمحوں تک اڑا رہا تھا ان کی ساتھی علماء اور سائنسدان ان کی اختراع کی داریب اور عزت کی انہیں اپنی اثر کی سب سے بڑی موجدین میں سے ایک قرار دیا گیا ٹکنالوجی کی تاریخ میں ایک علا شخصیت ان کی ابتدائی ہوائی مشین کی اختراع کو آج بھی یاد گیا جاتا ہے ابباس ابن پرناس کی کارنامے نے اہمیت حاصل کی خاص طور پر اس وقت کی محیط میں جب یہ واقعہ ہوا انہوں نے فیزکس اور حیاتیات کی علم کی بنیادوں پر ایک ہوائی مشین کا تعمیری پرکشش کی سنیتی انقلاب اور ہوائی دور کی جدید بہم سے بہت پہلے ان کی ثابت قدمی اور عظمی ہوائی سپر کے خواب کے لیے ان کی وقت سے آگے تھی اور اس کے لیے سب کو معلوم ہوا کہ ان کی خیالات کو ہوائی جہاز کی اختراع میں میں ایک ہزاروں سالوں کی ضرورت ہوئی تاریخی ریکارڈ کے مطابق ابباس ابن پرناس نے اپنی ہوائی مشین کو پرندوں کے انڑنے کی مشاہدات پر بنایا تھا انہوں نے مخمل اور ریشم کی پنکی بنائی جو انہوں نے ایک لکڑی کی پرائم سے جڑی تھی پھر وہ برچ سے چلانگ لگا کر اپنے پینک لفیٹے اور چلانگ لگائے اور چند لمحہ تک ہوا میں گلائیڈ کرنی میں کامیاب رہی ابباس ابن پرناس کے پہلی اڑاننے چاہی وہ مستقبل نہ ہوئی اور نہیں وہ حقیقی طاقت سے اڑ سکی لیکن اس کارنامے نے غیر معمولی ثابت ہوا انہوں نے ثابت کیا کہ انسان اڑ سکتا ہے اور وہ ہوائی مشینوں کی ترقے کے لیے بنیاد رکھا جو آنے والی سڈیوں میں ہوئی ابباس ابن پرناس نے ہواییات کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی اہم کردار ادا کیا انہیں موسیقے میں ماہر مانا جاتا تھا اور انہوں نے کئی موسیقی وزر اختراع کی جیسے کہ چوتی ستار والی لوٹے وہ ایک ماہر شاعر اور خوشنویز بھی تھی اور ان کی تحریرات اور پلی کام ان کی خوبصورتی اور محارت کے لیے معروف رہی موریخین نے ان کی اس حصے کے تعریب کی ہے کہ ان کا عصہ شپاپ شیشی کے ترقے میں آیا جس نے ان لوسی شیشوں کے بنیاد رکھی جو آج بھی استعمال ہوتی ہے ان کی شیشی کے خصوصیات کی بڑی شیشہ بھی اسی طرح استعمال ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے درست درزیاتی نظریات کو بنایا ابباس ابن پرناس اپنے خود کے پڑھنے کے پہلی کسٹمر بنی تھی جیسے کہ لینز جو ان کے پڑھنے میں مدد کرتے ہیں اپنی موسیقہ اور شیشہ کی علاوہ انہوں نے وقت کا اندازہ لگانے کے لیے المقاطع نامی پانی کی گڑی بھی ترتیب دی علاوہ ازی ابباس ابن پرناس نے ہنسہ پلکیات ریاضیات اور طبیعات پر مختلف کتابیں بھی لکھی جو ان کی وسیع دانش و تجربے کے اکاسی کرتے ہیں ایک عالم اور پرسفی کی طور پر انہوں نے اپٹکس اور پلکیات میں بھی اہم کامیابی حاصل کی اور انہوں نے توس سات وقت کو گول مانا جو حمالی پلانٹ کی شکل و موقع کو سمجھنے میں اہمیت رکھتے ہیں تاریخ کی دوران ابباس ابن پرناس کو ستاروں اور سیاروں کو حرکتوں کے بارے میں ان کی شوقینی اور تعلیم کیلئے معروب تھا وہ ایک پروانی موجد اور بے حد محقق تھے اور ان کا کام معاصر دنیا کی تکنالوجی اور اوپری مقدامات کی بنیاد رکھنے میں مدد کی ستیوں کے بعد جب عدل الحق ابباس ابن پرناس کی مرہوم ہونے کے بعد زندہ رہا تھا توالجیہ کی ماہر تاریخدان احمد المقرم سونسو بتیس نے ابباس ابن پرناس کی وضاحت کی جو میمن صوبہ میں شامل کی گئی ہے ماہر تاریخ احمد المقرم نے ان کی بارے میں درج زیادہ حیرت انگیز محولات کی درمیان شامل کی ہے جن میں ایک انہوں نے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی تھی وہ خود کو پنکوں سے چھپایا اپنی جسم کے ساتھ دو پنک جھوڑے اور ایک بلندی پر چلانگ لگائی اس دوران متعدد قابل اعتماد مصنفین کی گوائی کے مطابق وہ فرندوں کی طرح اڑا اور بڑی پاسلہ تویے کیا مگر واپس اسی جگہ پر اترنے پر ان کے پیچھے بول زیارت چھوٹ لگی کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ فرندے اپنے ابنکوں پر آتی ہیں انہوں نے اپنے لیا ایک دوم بھی پراہم نہیں کیا تھا ان کے بہت سے کارناموں کے باوجود ابباس ابن پرناس نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا ابباس ابن پرناس کے زندگی کی دوران اسلامی دنیا میں سیاسی اور معاشر تین قلابات کی اہد میں اہم موجود رہی جس دوران مسلم دنیا میں اضافہ اور غیر مستحکم حالات دی ان بے قرار اوقات میں ابباس ابن پرناس نے اپنی علمی سپر اور اختیراع کی پرکشش کو برقرار رکھا ان کی وراست آج بھی مسلم دنیا میں اور اس سے باہر علماء اور سوچنی والوں کو متاثر اور روشن کر دی ہیں ان کی تیران کی شعبی میں شراکت نے ہوایاتی ٹکنالوجی کی ترقی پر گہرہ اثر ڈالا انیس سو چیتر میں بینلو اقوامی پلکیات یونین آئی اے یونین چاند پر ایک گڑی کے نام ابن پرناس کے نام کے مطابق میں منظور کی دو ہزار گیارہ میں سپین کی کروڈوبا شہر میں واقع گواڑل کیوری ندی پر ایک کل کو ابباس ابن پرناس برچ کا نام دیا گیا ان کی عظیم زندگی اور اختراعات نے اپنے اثر کی علماء اور ٹکنالوجی پر داغ مصوب چھوڑا ابباس ابن پرناس نے ہوایی مشین کا اختراع کر کے وہ کوشش کی جو کئی لوگوں کے لیے ناممکن سمجھا جاتا تھا اگرچہ وہ بلکل کامیاب نہ ہو سکی لیکن ان کی ابتدائی کوشش رسطائی سے آگے ہمارے بعد اثر میں انسانی تیران کی کامیابی کے لیے راہ دی ان کی کام آج بھی بڑی علماء اور نئی اختراع کاروں کے لیے ایک پرہام ہے جو ترقی کی تلاش میں قوتی مستاقع اور وقف و خدمت کے ضرورت کو ظاہر کرتی ہے